آئیے میں اس شاعر کو آباد دینا چاہتا ہوں کہ جس نے یہ کہا تھا ہم تو دلی بھی نہیں ہے کہ کئی بار نوٹے ایک ہی بار میں ویران نہیں ہونا ہے اس لہجے کی گفتگو کرنے کا ہنر ایک ایسے شاعر کے اندر موجود ہے جسے میکہ شازمی کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن اختصار کی گزارش ہے اختصار سے کام لیں اس کے بعد یہ کاروان اور بھی اپنے موت پر شورا اکرام تک پہنے گا جنب میکہ شازمی مائی پر ایک مطلع اور ایک شعر آپ کی اس سماعتوں کے حوالے کریں اپنی پلکوں کو کبھی تر نہیں ہونے دیں گے اپنی پلکوں کو کبھی تر نہیں ہونے دیں گے اپنی پلکوں کو کبھی تر نہیں ہونے دیں گے اے محبت تجھے پہ گھر نہیں ہونے دیں گے اے محبت تجھے پہ گھر نہیں ہونے دیں گے دوستوں آزم صاحب کا حکم نور وارسی صاحب موجود موترم دل کی دھرتی کو تیرے غم سے سجارہ کھیں گے دل کی دھرتی کو تیرے غم سے سجارہ کھیں گے اس زمین کو کبھی پنجر نہیں ہونے دیں گے اس زمین کو کبھی پنجر نہیں ہونے دیں گے دوستوں ایک مسئلہ اور دو شیر حاضری کے طور پر پیش کر رہا ہوں تیری محفل میں آنکھے جو بیٹھے تیری محفل میں آنکھے جو بیٹھے تیری محفل میں آنکھے جو بیٹھے اپنے ہوش و حواس کو بیٹھے اپنے ہوش و حواس کو بیٹھے اور یہ شیر بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ تک پہنچا رہا ہوں زندگی کو پیلاش کرنے میں زندگی کو پیلاش کرنے میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے کس کو چاہا تھا کیسی قسمت تھی کس کا ہونا تھا کیس کے ہو بیٹھے کس کا ہونا تھا کیس کے ہو بیٹھے اور یہ شیر جس کے لئے میں نے غگل کہی کیا سبب تھا یہ کچھ نہیں معلوم کیا سبب تھا یہ کچھ نہیں معلوم وہ جو روئے تو ہم بھی رو بیٹھے وہ جو روئے تو ہم بھی رو بیٹھے اور آخر شیر جستجو میں کسی کی نکی لے تھے اور اپنا وجود خو بیٹھے اور اپنا وجود خو بیٹھے بھٹھے بھٹھے بھٹھے